اسلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کرکٹ افیر کے ایڈوائزر کی تلاش کے لیے اشتہار جاری کیا جا چکا ہے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے پی سی بی کی طرف سے یہ اشتہار جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور ہم نے اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کو خبر دی تھی کچھ دن پہلے کہ پی سی بی کے جو سربراہ ہیں موسن نکوی ان کی طرف سے وقار یونس صاحب کو اپنے جو اہم اختیارات ہیں وہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اختیارات جو تھے وہ بڑے اہم تھے اور فیصلہ ہوا تھا کہ وقار یونس صاحب ان تمام تر جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنے کے اہل ہوں گے اور جو پی سی بی سربراہ ہیں موسن نکوی صرف ایڈمنسٹریٹیو معاملات کو ہی دیکھیں گے تو اس کے بعد اب فائنلی یہ اشتہار جاری کیا گیا ہے لیکن لوگوں کی طرف سے اس اشتہار کو لے کر ایک کانٹورورسی کریئیڈ کی گئی ہے کہ ایک شخص کو پہلے ہی چوز کر لیا گیا اور اس کے بعد اب اشتہار جاری کیا جارہا ہے لیکن دیکھا جائے تو انٹرنیشنل کمپنیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی کمپنی اگر کسی شخص کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو پہلے ہی شارٹلس کیا جاتا ہے اور پھر قانونی تقاضی کو پورا کرنے کے لیے اشتہار جاری کیا جاتا ہے تو یہ اشتہار اب اس وقت جاری کیا جا چکا ہے اور دیکھا جائے تو ڈیٹ رکھی گئی ہے انیس اگست تک انیس اگست تک جو بھی شخص ایڈوائزر کرکٹ افیرز کے لیے جو پی سی بی نے کرائیٹیریہ سیٹ کیا اس پر اگر پورا اترتا ہے تو اپنی درخواست ہے وہ پی سی بی میں جمع کروا سکتا ہے ایڈوائزر کرکٹ افیرز جیسا کہ ہم نے پریویس ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی کے معاملات دیکھے گا اس کے علاوہ جو کھلانیوں کو نو سی جاری کرنے ہوتے ہیں پھر کوچز کے ساتھ معاملات دومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے معاملات یہ تمام طرح معاملات ایڈوائزر کرکٹ افیر کے ہی اختیار میں ہوگا کہ وہ اس سے متعلق فیصلے کر سکے اور حکمت عملی جو ہے وہ بنا سکے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وقار یونس صاحب کو ایڈوائزر کرکٹ افیر لیا جانا ہے جس کے لیے اشتہار جو ہے وہ جاری کیا جا جکا ہے پی سی بی چیئرمن موسن نکوی تمام طرح جو اپنی توجہ ہیں وہ ایک تو ایڈمنیسٹریٹیو معاملات پر دینا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو اگلے سال فیبری مارچ میں پاکستان میں چیمپینز ٹروفی ہونی ہے جس میں دنیا بھر کی ٹیم میں پاکستان آ رہی ہے اس پر زیادہ فوکس موسن نکوی صاحب رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی بھی آئی سی سی سے پھر اس کے علاوہ جو میٹنگز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی آئی سی سی سے متعلق چیمپینز ٹروفی سے متعلق اس میں بھی موسن نکوی صاحب شرکت کرتے ہیں تو کافی مشکل ہو رہا تھا کہ ان چیزوں کو بیلنس رکھ کر چلنا تو اب فیصلہ یہی ہوا ہے کہ موسن نکوی ایڈنسٹیٹیو معاملہ دیکھیں گے جبکہ وقار یونس صاحب کو یہ تمام تر ذمہ داری ہیں یہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے جیسے ہی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ہو جاتی ہے کیونکہ پی سی بی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بھی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی تھی کہ وقار یونس صاحب کو کوئی اختیار دیا گیا ہے کوئی فیصلہ ہوا ہے یا انہوں نے آ کر پی سی بی میں اپنا جو اہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے ایسے کوئی پریس ریلیز کوئی حکم جو ہے وہ پی سی بی کی طرف سے جاری نہیں ہوا تھا اور یہ جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی وہ سورسز کی طرف سے ہی دی تھی اور اب یہ بقاعدہ طور پر ڈیسیجن آ چکا ہے اشتہار آ چکا ہے اور اشتہار جیسے ہی انیس اگر سکھ درخواستیں مکمل ہو جائیں گی آخری تاریخ ہوگی اس کے بعد بقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ وقار یونس صاحب ایڈوائزر کرکٹ افیر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں ان کو پوائنٹ جہا وہ کیا جا چکا ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پاکستان میں کرکٹ کے معاملات کی بہتری کے لیے جو پی سی بی چیئرمن محسن نکوی کی طرف سے کیا گیا ہے موسیقی